دوستو اگر آپ کوئت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ اپنی گاری چلاتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بڑی خبر ہے آپ کو بتا دے کہ کوئت گورنمنٹ نے کوئت لائسنس کو لے کر کے ایک بڑا اپ ڈیٹ دیا ہے دوستو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے آج کا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ اگر ڈرائیور ہیں ہاؤس ڈرائیور ہیں تو آپ کے لئے یہ جاننا بہت ہی جروری ہے دوستو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کا خبر سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ جانکاری پہنچ سکے دوستو کوئت گورنمنٹ نے ڈرائیورنگ لائسنس کو لے کر کے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کوئت ٹرانسپورٹ منترالے نے حال ہی میں نے ڈرائیورنگ لائسنس شروع کرنے کی گھوشنا کی ہے جو شروع میں ویبھن ویبھاغوں میں یاتا یات ویبھاغ کے مادیم سے ناغڑی کو جاری کیے جائیں گے اور ایوینیو مال اور الکوٹ مال میں ستھاپیت الیکٹرونک مسینوں کی ہم سے جوریں گے ان اسطحانوں پر کھوئے ہوئے اور چھتی گرست ڈرائیورنگ لائسنس کو بھی آپ رابط کر سکتے ہیں اور کسی طرح کا رینول جس کا لائسنس ختم ہو گیا ہے اس کو رینول کرنا ہے یا پھر نیا لائسنس کے لئے بھی آویدن آپ اس مال میں جا کر ہی کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے جس طریقے سے آپ پتا کا مدنیاں پرانا لائسنس کو ڈال کے نیا لیتے ہیں اسی طرح کا اب اس مال کے اندر سویدھا دی جائے گی یہاں سے آپ اپنا پرانے لائسنس کو ڈال کر کے ایک نیا لائسنس رینول کروا سکتے ہیں آپ کو بتا دے دوستو کوئیت ٹرانسپورٹ منترالے کے انوسار اگلے چرن میں سبھی ناگڑکوں اور وستارکوں کے لئے ان لائسنس کو جاری کرنا انیوار ہو جائے گا یہ کھلاسہ کرتے ہوئے کوئیت ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ ورس 2021 کی شروعات سے آنترک منترالے کو اپنے پرانے سبھی لائسنس کو بدلنے کے لئے لگ بھگ ڈھائی ملین لوگوں کو پرانے لائسنس رد کرنے کی امید ہے جن میں سے ایک لاکھ اور چھ سو پچاس ہزار پرواسی ہیں اور لگ بھگ آٹھ سو ہزار کوئیتی ناگڑک ہے ستروں کے انوسار کہا ہے کہ ان لائسنس کو پرابط کرنے کے لئے ویکتی کو موٹر چالک کے خلاب کسی طرح کا درج کیے گئے سبھی ٹریفک ان لنگنوں کے جرمانے کا بھکتان کرنا ہوگا اور لائسنس جاری کرنے سے پہلے کوئی بھی مخالفہ یا کسی طریقے کا کیس ہوگا پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد اس کا نیا لائسنس ایسو ہوگا یعنی کی بنایا جائے گا یعنی کی دوستو یہاں پہ کوئیت ٹرانسپورٹ منترالے نے ساب ساب کہہ دیا کہ اگر آپ کے پاس کسی طریقے کا مخالفہ یا پھر کیس ہوگا پہلے آپ کو اس سے نبٹنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا نیا لائسنس ایسو ہوگا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے انترالے نے بتایا کہ نئے لائسنس اوید روپ سے یا جھوٹا دستاویج کے تحت پرابت سبھی لائسنس کے نوینی کرن کو سویکار کر دیں گے یعنی کی دوستو اگر آپ نے کسی طرح کا فروٹ یا پھر نقلی دستاویج دے کر لائسنس بنایا ہے یا پھر بنائیں گے تو اس کو کسی بھی حال میں سویکار نہیں کیا جائے گا اور آن لائن پہچان دستاویج کی پرستیتی کے آوے سکتا ہو سکتی ہے یا دی پایا گیا کی لائسنس دھارک جاری کرنے کے سمیں آوے سکتا انوسار دستاویج نہیں دیا گیا یا پھر انوپالن نہیں کیا گیا اس کے علاوہ لائسنس کا نوینی کرن ان لوگوں کے لئے اسویکار کر دیا جائے گا جنہوں نے دوہجار تیرہ کے بعد جاری کیے گئے لائسنس کے لئے اپنا پیسہ بدل دیا تھا بسرتے پرانے لائسنس کو نئے کے ساتھ بدلنے کے لئے ایک سبتہ کا عفدی دی جائے گی اس کے انترگت آپ کو پرانے لائسنس کو بدل کر نیا لائسنس پرابط کرنا ہوگا تو دوستو ایسے ہی لیٹسٹ بریکنگ نیوز دیکھنے کے لئے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں اور لائک کریں ملتے ہیں دوستو ایک نیا اپڈیٹ نیا نیوز کے ساتھ ملتے ہیں دوستو ایک نیوز کے ساتھ